یہ ہے سیفی سمرو آپ نے نہ ہی کبھی اس کا نام سنا ہوگا نہ ہی کبھی اس کو دیکھا ہوگا مگر جب اس کی کہانی آپ سنو گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ آپ کی محنت ایک نہ ایک دن لازمی رنگ لائے گی سیفی سمرو گھوٹکی کا رہنے والا سادہ سا انسان اور گاؤں کا ایک لڑکا ہے یہ یونورسٹی آف سن میں آرٹ انڈ ڈیزائن میں پڑھ رہا تھا دو ہزار سترہ کے بعد ہے دوستو اس نے بہت دل جان لگا کہ اس نے دو پینڈنگز بنائی اور پینڈنگز بنانے کے بعد یہ آ گیا کہا جی ایک ایکزیویشن چل رہا تھا اس میں اپنی پینڈنگ دی اور اس کا یہی تھا کہ جب میں نے اتنی محنت کیے تو اللہ پاک مجھے اس محنت کا کچھ نہ کچھ سلا دے گا اس نے اپنی پینڈنگ اس ایکزیویشن میں دے دی اور وہاں پہ نہ اس کے بعد اس ایکزیویشن سے کوئی رسپونس نہیں ملا جب اس لڑکے کو سیفی زومروں کو کوئی رسپونس نہیں ملا تو یہ چلا گیا اس ایکزیویشن پہ جب مینجمنٹ والوں کو اس نے کہا کہ میری پینڈنگ بکی نہیں ہے تو مجھے پینڈنگز کینڈی واپس کر دے تو مینجمنٹ والوں نے اس کو کہا کہ آپ کی پینڈنگ ابھی نہیں ملیں گی کچھ دن بعد آپ لے کے جانا مگر اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی محنت پہ کوئی حرام کور اپنی آنکھ جمائے ہوا ہے یہ لڑکا چلا گیا اپنے گاؤں پھر کچھ دن بعد آیا وہاں پہ مینجمنٹ کے پاس کی میری پینڈنگ واپس دے دو مینجمنٹ والوں نے یہ جھوٹ کہا کہ جوہنا ہم نے یہاں سے شفٹنگ کی تھی اس وجہ سے آپ کی پینڈنگ آگے پیچھے ہو گئی جوہنا ابھی نہیں مل سکتی پھر کبھی آنا آپ لے جانا اسے کرتے کرتے تین سے چار بار یہ لڑکا یہاں پہ آیا گریب سا بندہ گاڑیوں میں دھکتے کھاتے ہوئے گاڑیوں کے مسافت کرتے ہوئے مگر اس کو اپنی پینڈنگ واپس نہیں ملی یہ بندہ مایوس ہو کر چلا گیا اب یہ بات ہے دو ہزار سترہ کی یہ سیفی سمرو بیچارہ گاؤں چلا گیا جب گاؤں چل جانے کے بعد آپ جکا دن آتا ہے دو ہزار چوبیس آج کے دنوں میں ایک ڈراما ٹی وی سیریل چل رہا ہے جو بہت ہی مشہور ہے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ اس پہ ڈراما سیریل کا نام ہے کبھی میں کبھی تم اس میں اس کی پینڈنگ دکھی تو اس نے دیکھا کہ یہ پینڈنگ تو وہی تھی جو دو ہزار سترہ میں میں دیکھایا تھا ایکزیویشن میں اور انہوں نے یہ جھوٹ کہا تھا کہ آپ کی پینڈنگ نہیں بھی کی آپ اپنی پینڈنگ لے جائیں اور وہ پینڈنگ اس کو واپس بھی نہیں کی گئی یہ پینڈنگ کس نے بیچی کہاں سے آئی اس کو ہم وہی پہ رہنے دیتے ہیں دو ہزار سترہ کی محنت اگر اس ایکزیویشن میں محنت ہوتی اگر ایکزیویشن پہ سچائی ہوتی تو وہ ایکزیویشن سکسیسفل ہوتا اس کی پینڈنگ بکٹی اس کا پورا فیوچر جو ہے وہ برائیڈ ہو جاتا بر دوستو اس کی پینڈنگ جو ہے نا حرام کھوڑوں نے اپنے طریقوں سے بیچی اپنے لیے بیچی وہ پیسے انہوں نے جو ہے نا وہ خالی ہے اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملا اب بات آتی ہے کہ اب جو ہے نا اس بیچارے کو انصاف ملنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں انصاف کی توقع رکھنا ایسے ہے کہ آپ نے جو ہے نا کسی جو ہے نا فقیر سے پیسے مانگنے کی توقع کر لی تو دوستو اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ انصاف کی جو ہے نا ریلز شیئر کومنٹس لازمی بھیجیں کیونکہ اس کو انصاف ملنا چاہیے یہ دوہزار سترہ کی محنت تھی جو ابھی رنگ رہا رہی ہے دوستو ہم نے کہا تھا کہ آپ کی محنت کبھی بھی محنت جو ہے نا وہ رنگ لاسکتی ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تینکیو